سلام علیکم ڈیئر فرنڈز آج کا ہمارا نیو ٹائپک ہے گالجی بارڈی تو گالجی بارڈی ڈسکور بائی کیمیلو گالجی ان ایٹین نینٹ ایٹ تو گالجی بارڈی کو سب سے پہلے کیمیلو گالجی نے اٹھارہ سو اٹھانوے میں ڈسکور کیا تھا اب بات یہ کہ اس کو گالجی بارڈی کیوں کہتے ہیں گالجی بارڈی اس لئے کہتے ہیں کہ یہ سائز دن تھا گالجی اس نے ڈسکور کیا تھا اور اس نے اپنے نام کے اوپر اس کو رکھا تھا گالجی بارڈی اب ذرا دیکھیں ہم سٹریکچر کی بات کرتے ہیں تو سٹریکچر میں یہ والا پورشن ہم نکل پڑا تھا کہ یہ انڈوپلازمک ریٹیکولم کا ہے ٹھیک ہے نا اور لاس میں ہم نے پڑا تھا کہ یہ ایک ویزیکل اس سے بڑا فوکے نکلتا ہے آج ہم ذرا گالجی بارڈی کے سٹریکچر کوдаس کرتے ہیں تو اس کے سٹریکچر ذرا دیکھیں یہ گالجی بارڈی کے سٹریکچر ہے یہ سٹریکچر ہوتی ہیں اور ہر ایک سٹریکچر کو ہم سسترنی کا نام دیتے ہیں اب گالجی بارڈی جو ہوتا ہے ان کے دو فیسز ہوتا ہے ایک کو ٹرانس فیس کہتے ہیں ایک کو سس فیس کہتے ہیں ٹرانس مین اپوزٹ اینڈ سس مین سیم تو جو ٹرانس فیس ہوتا ہے وہ سلمیبرین کی طرف ہوتا ہے اور سس فیس جو ہوتا ہے وہ انڈو پلازمک ریٹکولم کی طرف ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ اس کے سٹریکچر کے بارے میں تھا اب ذرا اس کی کمپوزیشن کی بات کرتے ہیں تو کمپوزیشن میں ہم نے پڑھا ہے کہ تقریباً جو تمام آرگنلی سے وہ ایک جیسی ان کی کمپوزیشن ہوتی ہے تو گالجی بارڈی کی جو کمپوزیشن ہے وہ بھی اسی طرح لپیٹ پروٹین اور انزام سے یہ ملکے بنتے ہیں اب گالجی بارڈی کو ہم گالجی اپریٹس بھی کہتے ہیں اب گالجی اپریٹس کیوں کہتے ہیں آپ لوگ دیکھیں جب گالجی بارڈی کسی ویزیکل کے ساتھ ملتے ہیں تو اس کو ہم گالجی اپریٹس کا نام دیتے ہیں اب ویزیکل کیا ہے ویزیکل ہمارے پاس ایک راؤنڈ شیپ جیسے ہوتے ہیں اور ان کے اندر پروٹین لیپیٹس انزام یہ وغیرہ ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا لیکن اب دیکھیں ان کو ڈکٹائوسوم بھی کہتے ہیں ڈکٹائوسوم ہم اس لئے کہتے ہیں کہ جو پلانٹ کے اندر جو گالجی اپریٹس ہوتا ہے اس کو ہم ڈکٹائوسوم کہتے ہیں اب ہم ذرا فنشن کی بات کرتے ہیں تو فنشن میں یہ ٹرانسپورٹیشن کرتے ہیں ٹرانسپورٹ کی تو آپ مطلب جانتے ہیں کسی چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ لے کے جانا فرض کر لیے یہ ہمارے پاس ایک ویزیکل ہے یہ کاربوہرڈریٹ اور پروٹین سے مل کے بنا ہوا ہے تو اب یہ ویزیکل کیا کر لے گا کہ گالجی اپریٹس کے اندر آئے گا اور گالجی اپریٹس اس کو یہاں سے ٹرانسپورٹ کر لے گا سلمے برین کی اندر اور سلمے برین میں جا کے جو اس کا کام ہوگا وہ اس کو پرفارم کر لے گا ٹھیک ہوگیا دوسری جو اس کی فنشن ہے وہ ہے موڈیفیکیشن موڈیفیکیشن کی کیا مطلب ہے اب یہ ویزیکل ہے فرض کر لیے یہ یوس کے قابل نہیں ہوتا ہے جب یہ انڈوپلازمک ریڈکولم سے بڑا آف ہوتا ہے تو یہ ویزیکل کیا کر لے گا یہ گالجی اپریٹس میں جائے گا اور یہاں سے اس کی کچھ ایڈیشن اور سبٹریکشن ہو جائے گی اور یہاں سے یہ جب نکلے گا تو یہ یوس کے قابل ہو جائے گا تو اس کو موڈیفیکیشن کہتے ہیں اب پیکیجنگ دیکھیں پیکیجنگ آپ تو جانتے ہیں پیکیج ہونا کہ اب یہ دیکھیں پھر سے میں آپ کو اس کی ایگزمپل دے رہا ہوں یہ ایک ویزیکل ہے دیکھیں فرض کر لیے یہ یہاں سے ادھر آئے گا اور گالجی اپریٹس کے اندر اس کی موڈیفیکیشن وغیرہ ہو جائے گی اور یہ یہاں سے نکلے گا تو یہ ایک لائسوسوم ویزیکل بنائے گا ٹھیک ہے نا تو لائسوسوم ویزیکل بنانے میں کون ہیلپ کرتا ہے یہ جو ہمارے پاس گالجی وارڈیز ہے یہ ہیلپ کرتی ہے ٹھیک ہے نا تو آپ لوگ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو لائسوسوم جو لائسوسوم بنتا ہے وہ بھی گالجی اپریٹس کے اندر ہی بنتا ہے لیکن ٹپکلی دیکھیں تو یہ انڈوپلازمک ریٹیکولم اور گالجی بارڈی دونوں لائسوسوم کو بنانے میں مدد کرتے ہیں تو ڈیئر فرینڈز یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا گالجی بارڈیز کے اوپر تو آخر میں آپ لوگوں سے ایک ریکوستر کی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے اور ویڈیو کو ضرور لائک کر لیں تینک یو ویری مچ